موسیقی جو کسی سلے اور ستائش کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ایسی شخصیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی بنیاد ان کے ہاتھوں پڑی ہے جو آج انہوں نے جو بیچ اس وقت بویا تھا اور آج وہ ایک تناور درک بن چکا ہے آئیے ان سے ملتے ہیں سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں امین زکی فاؤنڈر رہنما اور پی ایٹی آئے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ بس ٹھیک ہے آپ سنویں آپ ٹھیک ہے سر سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہوں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں آپ نے ہمیجھ وائن کیا ہے سر باتیں جو ہیں وہ کرنے کے لئے بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہے میں یہ آپ سے کوئیسن کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے ناظرین جانے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ بنیاد رکھی جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تو آپ عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ کے پاس خود چل کے آئے تھے یا آپ عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے یہ نائنٹی سکس کی بات ہے کہ جب ہم سن رہے تھے اخبارات میں آ رہا تھا عمران خان کا کہ وہ سیاست میں آ رہے ہیں اور ایک پارٹی بنا رہے ہیں جی ان کو کئی دوست کہہ رہے تھے کہ آپ سیاست میں آئیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نہیں سیاست میں نہیں آنا چاہتا بہرحال ان کے بہت قریبی دوست ہیں جنہوں نے انہیں کافی کنونس کیا اور وہ سیاست میں آ گئے پھر انہوں نے ایک میٹنگ شروع کی کچھ سیاسی کارکنوں سے میں پیپلز پارٹی میں تھا ان دنوں کارکن تھے ہم پیپلز پارٹی کے تو ہم بھی ملے جا کے تو پچیس اپریل انیس سو چھانمے کو پہلی جو پریس کانفرس ہوئی اس میں ہم سب لوگ وہاں بیٹھے تھے اور خان صاحب نے عمران خان صاحب نے پارٹی کا نام انہوں سے کیا پاکستان تحریک انصاف تو وہاں سے ہم نے بنیاد رکھی اور پھر آگے آغاز میں جو ہے وہ کافی مشکلات آئیوں گی آغاز میں یہ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ پریس کانفرنس ہونا تھی تو خان صاحب ہمیں یہ کہتے تھے کہ دیکھنا جس دن پریس کانفرنس کی بہت بڑے بڑے نام جوائن کریں گے ہمیں اور بڑی بڑی پارٹیوں سے اچھے لوگ آئیں گے ہمارے پاس لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی بڑا آدمی نہیں آیا تھا جس طرح کہ آج آ رہے ہیں نا لوگ کوئی بھی نہیں تھا ہم سب لوگ کارکن تھے عمران خان خود بھی کارکن تھے نیرنے سیاست میں آ رہے تھے پھر اس کے بعد ایک ہم نے ایک کمیٹی بنائی ایگزیکٹیو کمیٹی پہلی آٹھ نو دس لوگوں کی اور ان کے ذمہ یہ لگا اس میں میرا ساتھوہ نمبر تھا عمران خان کا نمبر بان تھا اور اس میں ہمارے ذمہ اس کمیٹی کے ذمہ یہ لگا کہ لاہور میں جہاں جہاں جس کی واقفیت ہے وہ وہاں پہ دفتر کھروائی اور عمران خان کا وہاں پہ جلسہ کھروائی یہ ہماری شروعات تھے سہی اور یہ جو تھا ہمت تھا حوصلہ تھا آگے بڑھنے کی جو تھی وہ لگن تھی ایک پیشن تھا ایک پوزیٹیف انرجی تھی نیا پاکستان بنانے کی تو اس میں کافی مشکلات کا جو تھا وہ سامنا بھی کیا پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں پہ آپ کو یہ چینل ہے نا جی یہ گڑی شاہو کا جو مین بازار ہے سب سے پہلے وہاں جلسہ عمران خان کیا تھا اور وہاں ہم نے آفیس کھولا تھا اور یہ سافی بھی ہمارے ساتھ تھے حسن نصار اور یہ اپنے شاہد زیا ساتھ یہ لوگ اس وقت یہ فاؤنڈرز میں تھے بعد میں یہ مطلب نہیں چل سکے ساتھ جی لیکن یہ الہدہ ہو گئے لیکن یہ لوگ ساتھ تھے اس وقت تو پہلا جو ہمارا جلسہ ہوا تھا گڑی شاہو میں ہوا تھا جس میں ان سب دوستوں نے ہم لوگوں نے وہاں پہ چھڑ چھڑی تقریر کی اور پھر عمران خان تقریر کی اور مین بازار میں جلسہ پھر اس کے بعد دوسرا ہم نے کول لکپت کیا پھر لیبرٹی مارکٹ کیا اس طرح کر کے لیبرٹی مارکٹ میں نے کروایا جلسہ کول لکپت میں ہمارے ایک دوست تھے شبیر انہوں نے کروایا اسرا اکارا میں مزرسائی صاحب تھے انہوں نے کروایا تھے یہ فاؤنڈر میمبر تھے جن کا جس علاقے میں یا جس شہر میں تھا وہ وہاں پہ جلسہ کرواتا تھا اور ہم خان صاحب کو لے کے جاتے تھے وہاں پہ اور وہاں پہ عام لوگ ہی آتے تھے بڑی مشکلوں سے یہ شروعات تھی ہماری اور اس کے بعد چھے مہینے بعد آپ کو شاید نہ پتا ہو لیکن چھے مہینے بعد تین فیبرری انیس سو ستانوے میں جنرل الیکشن آ گیا پاکستان میں اور ہماری پارٹی کی اتنی اٹھان تھی اور عمران خان اس وقت اتنا پاپولر تھے وہ کہ ہر سیٹ پہ ہم نے نائنٹی سیون کا جو الیکشن تھا نا ہر سیٹ پہ کینڈیٹ ہم نے کھڑا کیا تھا لیکن مدہ چار چار پانچ باز ہزار ووٹ لیے ہم نے عمران خان لاہور سے دو سیٹوں سے لڑے لیکن کام جا بھی ہو سکے ہم لیکن یہ کہ ہر سیٹ سے ہمیں ملے یہ جو آج کے نیشنل اسمبلی کے سپیکر ہیں ایہا صادق انہوں نے پہلا جو الیکشن لڑا تھا نا وہ ہمارے ٹکٹ پہ لڑا تھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑا تھا الیکشن تو اس طرح ہم نے شروعات کی جب ہم الیکشن ہار گئے پورے پاکستان سے الیکشن ہار گئے تو پھر کئی لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے پارٹی سے کئی لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور پھر عمران خان اور داس پندرہ بیس لوگ رہ گئے اور پھر ہم نے پھر نئے سیرے سے جدو جہر شروع کیا کہ نہیں ہم نے یہ نیا پاکستان بنانا ہے اور ہمارا جو مین ایجنڈا تھا وہ تھا کرپشن مقاور اس ملک کے اندر اس ملک کو تباہ کیا ہے کرپشن کرپٹ لوگوں نے کرپٹ مرانوں نے ان کے خلاف ہم پروٹیسٹ بھی کرتے تھے جلوس بھی نکالتے تھے جلسے جلوس بھی کرتے تھے لیکن اس کے بعد پھر دو ہزار دو کا الیکشن آ گیا اور اس میں بھی تقریبا ہم نے سب کینیڈیٹ کھڑی کی ہر سیٹ پہ لیکن ایک سیٹ ہمیں ملی اور وہ عمران خان کی ملی اور عمران خان پہلی دفعہ اسمبلی میں گیا اور اس کے بعد پھر پھر سٹرگل تھی ہماری سٹرگل تھی سر میں یہ پوچھنا سا رہی تھی کہ آپ کا جو فیملی برگراؤنڈ ہے وہ سیاسی ہے یا آپ نے خود سیاست میں آئے نہیں میرا سیاسی برگراؤنڈ یہ نہیں تھا لیکن جب میں سٹوڈنٹ تھا تو میں گورنٹ کالیج ڈسٹرگ رہیم جار خان سے میں وہاں پڑھتا تھا میں تو فرسٹیئر میں وہاں میں نے الیکشن میں استعالی جاتا پھر اس کے بعد جب پڑھ کے ہٹ گئے آگے کوئی اپنی پریکٹیکل لائف میں آگے تو پھر میں نے پیپلز پارٹی ان دنوں ذلفکار علی بھٹو صاحب کو فانسی ہوئی تھی چار اپریل نائنٹی سیمٹی نائن تو میں ہالکہ پیپلز پارٹی کا نہیں تھا لیکن مجھے بہت اس بات پہ دکھ ہوا کہ یہ مطلب انہیں فانسی نہیں ہونی چاہیئے تھی یہ غلط فانسی ہوئی بعد میں مطلب عدالتوں نے بھی مانا کہ یہ ایک عدالتی مطلب غلطی تھی یہ مطلب جوڈیشل مرڈر تھا یہ مانا عدالتوں نے اور آج بھی ہر جگہ پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں تو میں کچھ در پھر پیپلز پارٹی میں رہا لیکن نائنٹی فور میں میں نے چھوڑ دی تھی جب اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے اوپر زرداری انڈ کامپنی کے اوپر کرپشن کے بہت چارجز تھے وہ جیلوں میں بھی جا رہا تھا تو ہم نے چھوڑ دی اس پر تحریکہ نساب نہیں ابھی بنی تھی لیکن پیپلز پارٹی کے کچھ کارکنوں نے پارٹی چھوڑ دی پیپلز پارٹی چھوڑ دی تو پھر نائنٹی سکس میں جب خان ساب آئے عمران خان تو ہم ام کے ساتھ چلے گئے اور ام سے اب تک ان کے ساتھ ہیں صحیح اچھا سر بچپن کے اگر بات کی جائے تو بچپن میں آپ شرارتی تھے یا معصوم سے بچے تھے بچپن میں ہر بچہ بھی ایسے شرارتی ہوتا ہے لیکن میں سکول لائف میں بھی میں تھوڑا سا شرمیلہ تھا اپنی لائف میں سکول میں جب پہلی دوسری تیسری میں پڑھتے تھے اس کے بعد شرارتیں بھی کرتے تھے گھرہ آکے وہاں بھی تو بہرحل بڑا اچھا لیکن اس وقت ہم اپنے والدین کا استادوں کا بڑا احترام کرتے بہت احترام کرتے تھے استادوں سے ہم بہت ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کچھ شرارت کی بہت ایسی باتتمیزی ہم سے ہوگی تو یہ مار پڑے گئے اور استادوں کا بہت احترام کرتے تھے آج بھی جب ہمارے کیچر یا ہمارے استاد ملتے ہیں تو ہم بہت احترام کرتے ہیں استاد کا جو رتپہ ہے وہ بہت بلند ہے اس کا تو احترام جو ہے وہ بہت جائز ہے ہر طرح سے جائز ہے آج کل کے جو بچے ہیں وہ تھوڑے ہو گئے ہوئے ہیں اس طرح کہہ لے کہ باتتمیز ہو گئے ہوئے ہیں استاد کا احترام نہیں کرتے ہیں یہ بڑا دکھ ہوتا دیکھ کہ جب بچے اپنے استادوں کا اپنے بڑوں کا جی اپنے والدین کا بھی اتنا احترام نہیں کرتے اور آج جو یہ یہ موبائل آگیا ہے پاسکر وہ تو گھر میں بھی بیٹھے اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیں کتنا ٹائم نہیں دیتے یہ ہماری ایک نئی دنیا ہے نئی دنیا میں لوگ آگئے ہیں ہم جو پرانے ہیں جو پہلے وقت دیکھیں وہ دیکھ انہیں ضرور دکھ ہوتا ہے لیکن نئی نسل کو تو پتہ بھی نہیں وہ پہلے کیا تھا بلکل اچھا سر آپ کو نہیں لگتا ہے یہ کمیونکیشن گیپ جو ہے وہ ایک طرح سے مزید بڑھ گیا ہے پیرنٹس کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان آپ جو ہیں آج کل بچے جو ہیں وہ ہر وقت الیکٹرانی گیجٹس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں ٹیکسٹنگ کرتے ہیں اور ایون کہ اگر وہ فاصلے دور کے قریب ہوئے ہیں تو جو قریب کے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں یہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ دنیا تو ایک گلوبل ورڈ بن گیا ہے مثلا کہ آپ نے یہاں ابھی ایک سیکنڈ میں آپ امریکہ بات کر سکتی ہیں امریکہ کیا مووی دیکھ سکتی ہیں وہاں پہ آپ جب بات کرتی ہیں تو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں لیکن جتنے فاصلے ہمارے کم ہوئے ہیں اتن ہی ہمارے بڑوں کے ساتھ بچوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں اور یہ کومنکیشن جو گیپ ہے میں سمجھتا ہوں یہ گیپ بچوں کو ان کی تربیت ہونی چاہیے بلکل اب مثلا یہ کہ ہمارے ٹیچر بھی وہ تربیت نہیں کر رہے کہ والدین کیا ہے بڑے بہن بھائی کیا ہے ہمارے استاد کیا ہوتے ہیں ہمارے سیاست دان کیسے ہیں جن لوگوں نے سیاست میں بڑی ماریں کھائی ہیں ان کی عزت و احترام کیا ہے بڑے لوگ تھے جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں انہوں نے اقتدار کے لیے نہیں کی پالٹکس تو ہمارے بچوں کی وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے ہونی چاہیے کہ بچے ان کی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بچے جب بچے بچوں کو یہ مطلب سمجھانا چاہیے پڑھانا چاہیے کہ اگر وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں گے تو کال ان کے بچے ان کے چھوٹے ان کا احترام کریں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نانی نانا دادہ دادی کے پاس بیٹھ جاتے تھے بچے ان سے تربیت لیتے تھے قرآن پاک پڑھتے تھے کہانیاں سنتے تھے ان کی ایک سیلف گرومنگ ہوتی تھی اب جو ہے وہ آج کل کا جو جدید دور ہے اس میں سپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی بھی ہے کہ فیملی سپریٹ ہو جاتی ہے بچے ماں باپ ماں باپ جو ہیں وہ سوشل ہیں اور جوب کر رہے ہیں لیکن اس سے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں نانی نانا دادہ دادی کا پیار جو پہلے ملتا تھا جو ان کی کہی بھی باتیں جو تھی ایک ایفیکٹ فول ہوتی تھی اب وہ چیزیں ختم ہوتی جاری ہیں یہی ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے بلکہ میں یہی پہلے والی بات ہی کروں گا کہ اس کے لیے جو بڑے لوگ ہیں جو سمجھتے ان چیزوں کو بچوں کی ٹریننگ کریں تربیت کریں بہت ضرور یہ اور بچے مطلب نئے طریقے سے کریں جس طرح یہ کہ موبائل پہ بچے کھیلتے ہیں ان پہ وہاں پہ مطلب ہے کہ ایسے پیجز بنائے جائیں بچوں کو ایسی فلمیں بنائے جائیں جو بچے شوق سے دیکھیں کہ کس طرح ماں باپ ہیں اگر میں ان کا احترام نہیں کروں گا تو میرا کیا ہوگا تو یہ ایسی موویز چھوٹ چھوٹی بنائی جائیں جو بچے دو دو چار چار پانچ پانچ دازت منٹ میں دیکھیں تو میرا خیال اس سے بہتری آ سکتی ہے اچھا امین سکی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو شروع سے سیاست کا کافی شوق تھا تو آپ نے فرسٹیئر سے ہی جو ہے وہ اپنی سٹارٹ کر دیا تھا تو آپ نے پھر کب ڈیسائیڈ کیا کہ اب آپ کو بھٹو صاحب کو فانسی حالانکہ میں پیپلز پارٹی میں نہیں تھا میرا ذہن بھی نہیں تھا پیپلز پارٹی کا لیکن میں نے صرف بھٹو صاحب کی فانسی پہ مجھے بڑا دکھ ہوا میرا ایک دوست تھا وہ پیپلز پارٹی کا وہ رو رہا تھا تو میں گھر جا کے میں نے سوچا کہ وہ کھوں رو رہا تھا مطلب دیکھ رہے ہیں ایک اٹھارہ انہی سال کا بچہ وہ جب سوچتا ہے ہاں جی تو اس سے میرا ذہن بنا پھر میں پیپلز پارٹی کے لئے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی نہیں پتا ہو گیا کہ میں ان کا کارکون ہو لیکن میں کام کرتا تھا ایسے کیا بات آپ کے اس وقت ذہن میں آئی تھی آپ کو ایسا کیا دکھ محسوس ہوا تھا جو آپ نے کہا کہ نہیں اب مجھے کرنا ہے کچھ اور سیاست میں آنا ہے بھٹو صاحب جی بھٹو صاحب کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیونٹی سے پہلے کسی کسان کو کسی غریب آدمی کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا تھا مطلب اپنے حقوق کا نہیں پتا تھا فریز بتائے جاتے تھے جو حکمران ہمارے آتے تھے وہ فریز بتاتے تھے کہ تم نے یہ کرنا ہے تم نے قانون کا احترام کرنا ہے تم نے سڑک کے بائیں طرف چلنا ہے لیکن اس کے رائٹس کا نہیں اسے پتا تھا نہ وہ اپنی آواز بلند کرتا تھا مطلب فیکٹری میں مارے جا رہے ہیں ان کے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے ان کو کوئی ٹائم نہیں دے رہے مطلب دے نائٹ جاب کر رہے ہیں لیکن جب بھٹو صاحب آئے انہوں نے جو اس وقت ہم پڑتے تھے اسکولوں میں لیکن جب بھٹو صاحب یہ بات کرتے تھے کہ تم لوگوں کا تمہارا یہ حق ہے تم یہ مانگو مزدور کو کسانوں کو بتاتے تھے تو ہمارے لئے وہ بڑا عجیب لگتا تھا بچوں کے لئے اور اس وقت جو بڑے تھے ان کو بھی عجیب لگتا تھا تو بھٹو صاحب نے یہ جو شعور دیا جو آج تک لوگوں کے ذہن سے وہ ختم نہیں ہو رہا وہ جو انہوں نے شعور دیا نا آوان کو غریبوں کو کسانوں کو اور عام لوگوں کو جو شعور دیا وہ کسی نے نہیں دیا اس سے اٹریکٹ ہو کے میں مطلب پیبل پارٹی میں بھی ایز ایک آرکن راہ پھر تحریک انصاف میں میں نے بلکہ باقیدہ میں نے یہ اس پہ برک کیا اور جو پڑے لکھے میڈر کلاس لوگ تھے ان کو میں آگے لے گیا ان کو آگے مدد ذمہ داریاں دیں پنجاب کے اندر لاہور کے اندر اور آج وہ ہماری پارٹی کے بڑے اچھے لیڈر ہیں بڑے بڑے ایم این اے ایم پی ایز کا الیکشن لڑتے ہیں ماشاءاللہ اور سر آپ ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ نے جو ہے اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو کیا اور جو ہے وہ پارٹی کو بھی جوائن کیا تو کافی خاصے مشکل ہو جاتا ہے ایک پارٹی کو جو ہے ٹائم دینا اور ایڈوکیشن کو سلسل میں رکھنا یہ بڑا مشکل تھا بلکہ شروع میں جب ہم نے پارٹی بنانی شروع کی تحریک انصاف تو وہاں ہمارے دفتر کو ہی نہیں آتا تھا مجھے جب جنرل سیکٹری لاہور کا بنایا گیا پہلا میں ہی جنرل سیکٹری تھا جنرل سیکٹری کا کام ہوتا ہے ورکر سے ملنا تنظیمیں بنانی مختلف کارنرز میٹنگ کرنی لوگوں کو ذمہ داریاں دینی اس کے لئے میں نے بڑا ٹائم دیا بڑا کام کیا امران خان صاحب بھی جانتے ہیں چیز کو پھر دفتر میں بھی حاضری دینی اس طرح میں حاضری دیتا تھا جس طرح کہ میری جواب ہے اور مجھے مہینے بھائے کوئی سیلری ملنی ہے اس طرح سے میں بھی تھا اور میرے ساتھ اور بھی دوست تھے جو ہم دفتر بیٹھتے تھے تاکہ کوئی بندہ آجائے کوئی اگر دفتر میں ایسے پوچھتا آجائے تو ہم اس کو اس کو میمبر بنا لیں پارٹی تو اس کو یہ حالت تھی مطلب اس طرح کی صورتحالت تھی اوپن ہارٹس تھے کہ جو بھی آئے گا وہ اس کو اجازت ہے آنے کی اس میں میرا جو ہمارا جو اندر جو فیت تھا نا عمران خان کے اوپر بلکہ ہم عمران خان سے پوچھتے تھے کہ خان صاحب آپ کہتے ہیں میں پاکستان کو تبدیل کروں گا ملوک کے اندر تبدیلی لاؤں گا تو اتنے بڑے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے ان کو کیسے پکڑیں گے ہم چوروں کو آپ نہیں پکڑ سکتے تو وہ ایک بات کرتے تھے جس سے ہم کنونس ہو جاتے تھے وہ کہتے دیکھو ورلڈ کپ جب میں نے جیتا تھا تو کئی میں میچ ہار چکا تھا اور پھر ایک میچ جیتا تو ہم میچ میں واپس آ گئے اور پھر ایک یہ تھا کہ دو ٹیموں نے کوئی اور دو ٹیمیں کھیل رہی تھی ان میں سے ایک ٹیم کا ہارنا بڑا ضروری تھا تب ہم اگلی میچ جیت سکتے تھے میچ کھیل سکتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اس میں سے وہی ٹیم ہار گئی پھر ایک چکا پھر یہ میچ میں دوبارہ واپس آ گئے اور ورلڈ کپ جیتا ہے مطلب اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جب نیت بندے کی ٹھیک ہونا اس کے لئے عمران خان کے ساتھ ہم چلتے رہے اور آج ترچہ رہے نیت صاف ہونی چاہیے مصمم ارادہ ہونا چاہیے پختہ ارادہ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے نکال دیتے ہیں بلکل باتیں تو اور بھی کروں گی آپ کے ساتھ لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا کہیں مت جائیے دیکھتے رہیے کوہنویر ایٹ نائن ویلکم بیک ٹو کوہنویر ایٹ نائن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امین زکی صاحب جو کہ فانجر رہنما پی ٹی آئے ہیں ان سے بات کر رہے تھے بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں کر رہے تھے انہیں نے اپنے زندگی کے حوالے سے بتایا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج ماشاءاللہ وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی سٹرگل کیا امران خان کے ساتھ مل کر اور آج اس مقام تک پہنچ گئی ہے تحریک انصاف کے ایک تناور درخت بن گیا ہوا ہے اس کے سائے میں اب سارے لوگ آتے ہیں اور اصر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تحریک انصاف کا جو نام ہے وہ کس نے رکھا تھا یہ امران خان اور حامد خان صاحب جو ہمارے ایڈوکیٹ ہیں نا حامد خان وہ وائس شیئرمنٹ بھی رہے ہیں انہوں نے حامد خان ہے اور ایک دو اور لوگ تھے انہوں نے مل کر یہ رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف اور جو جھنڈا بنایا گیا تھا ہمارے حامد خان صاحب اپنے مزر سائز تھے ہمارے فاؤنڈر میمبر ہیں ابھی بھی ہیں وہ اور میں ہم تین چار لوگوں نے اس میں ریڈ اس پہ میں نے زیادہ فوکس کیا تھا کہ ریڈ نشان ضرور ہونا چاہیے اچھا ریڈ جو ہے وہ کس سیمبل کو ریپریزنٹ کرتا ہے ریڈ ہوتا ہے انقلاب ملک کے لئے انقلاب اور جو سبز ہے اوپر وہ ہے مطلب ہم مسلمان ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جو سبز کو رنگ کو پسند کرتے تھے جی گمبت رسول کا جو کلر ہے وہ بھی سبز ہے بالکو ہے اس طرح کر کے یہ ہم نے دو کلر سیلیکٹ کیے تھے اور اس پہ کیا پہلے پہلے تو یہ ہم خود ہی دو تھان لیتے تھے ہم اور درزی سے سلواتے تھے ہم اور کار لیتے تھے ہم اس طرح ہم یہ جھنڈے بناتے تھے پھر اس کے بعد یہ دو ہزار دو جب آیا نا تو اس میں جب الیکشن لڑا امران خان کو سیٹ ملی تو میں نے بھی الیکشن لڑا تھا ایم پی اگر نا گل برگ سے گل برگ اور ملٹون میرا حل کیا تھا بڑے میں نے بول لیا اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں ہم نے بائیکارڈ کر دیا تھا بائیکارڈ اس لئے کیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا وہ دو ہزار سیون کا زمانہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریز مشرف نے امرجنسی لگائی تھی انہوں نے جب امرجنسی لگائی تو افتخار چودی صاحب چیف جسٹر جو تھے ان کو سسپنڈ کیا انہوں نے اور تقریبا پچاس پچپن کے قریب جو جج سہبان تھے ان کو نظر بند کر دیا تو ان کے لئے تحریک انصاف نے سب سے پہلے پروٹیسٹ شروع کی ہے مظاہرے شروع کی ہے پھر ساتھ ساری پارٹیاں ملتے ہیں باقی پارٹیاں پھر آئیں بعد میں لیکن سب سے پہلے امران خانے اور تحریک انصاف میں ہم نے یہ پروٹیسٹ شروع کیا تھے پھر دوہزار آٹھ میں ہم نے بائیکارڈ کیا تھا بائیکارڈ اس لئے کیا تھا کہ پہلے افتخار چودی صاحب کو بحال کیا جائے تو وہ پریز مشرف صاحب بحال نہیں کر رہے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوگا بہرحال وہ ہم نے بائیکارڈ کیا اس سے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی نے بھی کیا میاں نواز شریف صاحب نینے آئے تھے جدہ سے انہوں نے بھی نون لیگ نے بھی ہمارے ساتھ بھلکہ انہوں نے سب سے پہلے بائیکارڈ کیا صحیح ہم نے ان کی سپورٹ کی ہم نے کہا ٹھیک ہے بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن انہوں نے ہم سے منافقت کی وہ الیکشن میں چلے گئے لیکن ہم اپنی بات پر کھڑے رہے عمران خان اپنی بات پر کھڑے رہے اور پھر دو ہزار تیرہ میں ہم نے الیکشن لڑا ہے اس سے ہمیں تقریباً تیس اور پہنتیس کے قریب ہمیں اہم میں نئے کی سیٹیں ملیں صوبائی سمبلی بھی ملیں پھر ایک صوبے میں ہماری گورنمنٹ بھی منی کے پی کے بھی تو اس طرح یہ ہماری جدہ جائد ہے کہ دو ہزار تیرہ میں آکے ہم نے کافی کامیابیاں ہوئیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ الیکشن آ رہا ہے دو ہزار ٹھارہ میں ابھی تین چار ماہ کے بعد آ رہا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی جس طرح لوگ ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں اس میں اور ہر قسم کے لوگوں کو ہم نے کہا کہ آکے ہمارے ایجنڈے پہ ہیں جو ہمارا منیفیسٹو ہے اس کے اوپر آنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی توبہ کا دروازہ تو نہیں بند کیا کسی کے لئے تو یہ لوگ آئیں اور ہمارے ایجنڈے پہ چلیں جو ہم کرپٹ لوگوں کے خلاف اور اس ملک کے اندر ایک اچھی گورنمنٹ چاہتے ہیں آئے وہ ہمارا ساتھ دیں تو یہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کلین سویک کریں گے اور عمران خان پرائم منیسٹو ہوں گے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جیسا آپ نے اتنی محنت کی ہے اتنا جو ہے وہ ایک بیج ہویا اور آج وہ ایک تناور درخت ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہیں تو آپ فرمائے سے اچھا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کا یہ سیاسی رویہ ہے یہ شروع سے ہی جا رہا تھا کہ اب جا کے یہ زیادہ ہو گیا ہے نے آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا عمران خان بیسیکلی سیاسی آدمی ہی نہیں ہے آپ نے یہ دیکھا کہ سیاستدان جو ہیں جو ہمارے ملک کو جنہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے وہ کرتے ہیں سامنے ہنس رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ میرے ہی ہیں گرہ看一下 یا انہوں نے میری بات مان لی ہے لیکن اندر سے وہ کہا رہے ہوتے ہیں تو یہ منافقت جو ہے نا وہ عمران خان کے اندر نہیں ہو یہ جو لوگ جب کہتے ہیں نا کہ یتن لے لی ہے یہ یتن نہیں ہوتا Aqui Ś haven ڈیوڈbracht ہے ایچلی وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے اندر ہے دل کے اندر ہے حالانگر پارٹی کے اندر بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب حote بابی اصیابوں پاد 치ہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مطلب مجھ سے منافقت نہیں ہوتی مطلب وہ صاحب کہہ دیتے ہیں مطلب اس وقت وہ الائنس پیول پارٹی بھی ہم سے کرنا چاہ رہی تھی اور بھی پارٹی ہی کرنی چاہ رہی تھی انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کسی الائنس نہیں کرنا اور خاص کر زرداری پارٹی سے ہم نے کرنا ہی نہیں تو حالانکہ ہماری پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسے لوگ ہوں گے ہیں بھی جو یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب اس طرح ذرا کھل کے نہ کہا کریں جی اس لیے دیکھیں آپ کہ جب بھی کوئی سیاسی ٹاک کرنی ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو بھیجتے ہیں دوسرے کرتے ہیں عمران خان نہیں کرتے یہ ان میں سمجھ لیں کہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے وہ ایک ملک کے اندر ایک ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اپنی صاف ستری دیکھیں عمران خان جیسے کچھ بھی کہلیں ان کے اوپر لیکن میں نے انہیں بائی سال میں دیکھا ہے اس کے ان کے اوپر ایک پیسے کی کرپشن نیاب نکال سکتے اس کی بے ترتیبیاں نظر تو آئیں گی مظلوہ بہت دور کو وہ تو نظر آئے گا صحیح لیکن کوئی کرپشن کا کوئی پیسہ جس بندے کے اوپر لوگ ٹرسٹ کر کے عربوں روپے دے دیتے ہیں حسبتالوں کے لیے بلکل پشاور میں بنا دیا ہے لاہور میں بنا ہوا ہے یہ ہر سال چار پانچ عرب روپے اکٹھا کرتے ہیں تو چلتا ہے غریبوں کا یہاں مفت علاج ہوتا ہے اب وہ کراچی میں بنا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدی بن جائے ہیں انشاءاللہ اور بلوچستان میں بھی یہ بنائیں گے اچھا خان صاحب کو سیاست میں آنے کا مشورہ کس نے دیا تھا میں نے کہا نا کہ ان دنوں نائنٹی سکس میں ہی نا جب یہ ہسپتال چل پڑا تھا نا کینسر کا علاج ہونا شروع ہو گیا تو اس میں کئی دوست ملے انہیں کہ خان صاحب جو پاکستان کے اندر کینسر ہے سیاسی کینسر ہے اس کے لئے آپ کو آنا پڑے آپ آئیں آپ صاحب ستھرے آدمی ہیں ملک کے خیر خواہیں جو مطلب عمران خان دیکھیں کہ ان کو جس ملک کا چاہتے ہیں وہ پاسپورٹ لے سکتے تھے نیشناللٹی لے سکتے ہیں وہ انگلنڈ کھیلتے رہے لیکن پاکستان کا جو پاسپورٹ تھا وہ ہی رکھا آج تک تو انہوں نے پاکستان سے محبت تھی مطلب وہ باہر کہیں بھی نہیں کسی ملک میں بھی رہ سکتے تھے اور بہت بہت بڑی پراپرٹی مطلب بنا سکتے تھے بھائے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے جو ہے وہ حبلوطنی دکھائی اور وہ پاکستان کے لئے سٹرگل کرتے رہے اچھا سے میں ایک پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دو ہزار چودہ میں جو یہ دھرنا کیمپین جو سٹارٹ ہوئی تھی تو تحریک انصاف کو سیاسی طور پر یہ بہت مضبوط کر گئی تھی تو یہ تجویز جو تھی وہ عمران خان جب ان کو الیکشن میں گر پڑے تھے نا چوٹ آگئی انہیں تو سات آٹھ مہینے ان کا علاج ہوتا رہا انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ پارٹی کے اندر ہمارے چار سیٹوں کے اوپر نہ دھاند لی یہ بریضہ بردست وہ اس کے ری کاؤنٹنگ کی جائے دوبارہ ان کو اوپن کیا جائے ان حلقوں کو تو یہ کافی دیر سے وہ لگے ہوئے تھے کوئی پانچ چھ سات مہینے وہ یہ کہتے رہے اور یہاں پہ گلبرگ میں یہ کینٹ میں ڈیفینس میں لالک چوک پہ ہمارے کارکون ہم لوگ وہاں پہ دھرنا بھی دیتے رہے اور یہ ڈیمانڈ کرتے رہے لیکن جب یہ نہ ہوا تو پھر عمران خان نے یہ کیا کہ یہ دھاند لی کے خلاف ایکچلی وہ دھاند لی کے خلاف دھرنا تھا وہ ہم نے پھر دیا وہ آپ کو بتا ہے ایک سو چھبیس دن چلا تھا اور اس سے ہماری پارٹی کو بڑا بھوم بھی ملا اور ہر جگہ پہ عمران خان کا میسج گیا دیاتوں میں شہروں میں ہر ہر جگہ پہ عمران خان کا میسج گیا اور ہم نے تو چار ہلکے کہا تھا پھر یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہو اگر وہ یہ کھول دیتے تو ہم بار بار نہ ہم کو ٹرس نہ کرتے یہ مطلب ہماری یہ یہ ہماری CEC میں فیصلہ ہوا تھا سینٹر اگز ایکٹر میں تو وہاں پہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ نہیں کھول تو ہمیں مزارہ کرنا چاہیے لیکن دھرنا کا ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی چار مہینے چلیں گے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں پہ ہم اسلام آباد میں کوئی تین چار روز پانچ روز دھرنا دیں گے لیکن پھر وہ بڑھتا گیا اب جس طرح یہ جو اپوزٹ پارٹیز ہیں وہ جو ہے عدلیہ مخالف تقریر کرتی ہیں تو ان کا جو آپ کیا دیکھتے ہیں ان کا اگر آپ اس تقبل دیکھیں تو آپ آپ سے پوچھنا سارتی آپ کیا دیکھتے ہیں انہیں اب تو ظاہر یہ نون لیک کے لوگ کر رہے ہیں ان کے مقدمات ہیں ان کے فیصلے ہو رہے ہیں یہ تو چلے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ صرف ابھی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ جی جاجد صاحبان ہمارے سارے نائنصافی کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا یہ پہلا جو دور تھا ان کا نائنٹی تھری میں جب یہ آئے تھے نائنٹی اور نائنٹی تھری کے درمیان یا وہ دور تھا یا نائنٹی سکس میں جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا نون لیک کے بڑے بڑے لیڈر تھے اس میں شامل تو یہ ہمارے پاکستان کی یہ اصل میں یہ شہزادے ہیں تیس پہ انتی سال کے بادشاہ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہی رہیں نہ یہاں پہ الیکشن ہو الیکشن بھی ان کی مرضی کا ہی ہوتا رہا ہے نا انہیں کلین سوی ملتا رہا ہے اور اپنی مرضی کے قانون بناتے رہے ہیں یہ پہلی دفعہ جب ان کا اعتصاب شروع ہوا ہے نا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جا جا عدالتیں یا یہ کہ ہمارے خلاف بھی کوئی فیصلے آسکتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے پیپل پارٹی اخلاف آتے تھے مطلب بھٹو صاحب کو فانسی ہوئی یوسف رضا گیلانی کو کالیفی کیا گیا جہ زرداری صاحب دس بارہ سال جیلوں میں رہے بے نظیر کا مرڈر ہوا اور اس کی کوئی عدالتی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ ان کا قاتل کون تھا بلکل تو ان کے اوپر پہلی دفعہ یہ عذاب نازل ہوا ہے خدا کا جس طرح انہوں نے عوام مجھے تیس پینٹیس سالوں سے مجھے میاں صاحب کی سمجھ نہیں آرہی وہ آج کہہ رہے ہیں کہ انقلاب لانا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر انقلاب یہی ہوتا ہے نہیں کہ جو غریب ہے جو مزدور ہے جو کسان ہے وہ پہلے سے بہتر ان کی زندگی ہو سکے ان کو اچھا خانہ مل سکے گھر مل سکے ان کے بچوں کو ایجوکشن مل سکے یہی انقلاب ہوتا ہے اب بتیس سالوں میں ان کے پاس وہ رولر رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ بتی تیتیس سالوں میں انہوں نے کیا ملک کے اندر انقلاب لے کیا ہے عربوں خربوں روپے وہ باہر تو لے گا ہے کسی نہ کسی شکل میں جو کہ پکڑی نہیں جاری چوری ان کی لیکن یہ کوئی بھی آپ بزنس لے لیں کہ کوئی بندہ ایسا کوئی بزنس کونسا بزنس ہے کہ مطلب وہ تیس سالوں میں خربوں پتی ہو جائے اور عربوں کے ان کے گھاروں وہاں پہ لندن میں اور باہر اور زمینیں ہوں اور پاکستان میں تو یہ اب ان کا حساب ان کو دینا پڑ رہا ہے بالکل اور اس سے وہ ظہر ہو رہ نہیں سکتے ریاکٹ کرتے ہیں اور عدالتوں کو برا بھلا کہتے ہیں 29 مارچ کو جو ہے وہ تحریک انصاف کا جلسہ ہونے جارہا ہے 29 اپریل ہاں جی تو اس حوالے سے اصل میں یہ 25 اپریل کو ہمارا یوم تاسیس ہے جی پارٹی کا ہمارے 25 اپریل کو ہم بائیس سال مکمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ پارٹی کے نا تو یہ ہر سال ہم چھوٹ چھوٹی کارنن میٹنگ ہر زلے میں کرتے ہیں اور کیک کارتے ہیں تیجھے 29 کو وہ ہی ہم کر رہے ہیں منارے پاکستان کے اوپر تو انشاءاللہ وہ بڑا پہلے جلسے بھی کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ ہوگا منارے پاکستان پہ پاکستان کی سنگے بنیاد رکھی گئی تھی اور تیری کے انصاف کا جو ہے وہ کیک کٹے گا اور وہیں پہ ہماری پارٹی کو بھوم بھی وہیں سے ملا تیس اکتوبر دوہزار گیا رہا اور ہم جب وہ جلسہ ہم نے رکھا تھا تو ہمارے ذہن میں تھا کہ پچیس سے پچاس زار لوگ بھی آ جائیں تو ہم کامجاب ہیں لیکن وہاں چھ سات لوگ آ رہے ہیں اور خود ہی آ گئے لوگ ہم نے تو پچیس تیس پچاس زار لوگوں کو کٹھا کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی ہماری مدد کی کہ بس اس کے بعد پھر پارٹی نیچے نہیں پھر پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھتی گئے سب باتیں اور بھی کریں گے آپ سے ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا کہیں مجھا آئیے دیکھتے رہیے کوہینوریٹ نائن موسیقی ویلکم بیک ٹو کوہینوریٹ نائن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امین زکی صاحب جو کہ فانچو میمبر آف پی ٹی آئے ہیں بات کر رہے تھے ان سے سیاسی گفت کو بھی کی ان کی ڈومیسٹک لائف کے حوالے سے بھی بات کی سر ہمیں بات کرنا چاہی تھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے حوالے سے تو آپ جو ہے وہ تحریک پاکستان تحریک انصاف کو کہاں سٹینڈ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں نے جیسے پہلے بھی کہا انشاءاللہ تلہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے تحریک انصاف جیتے گی اور اپنی حکومت بنائے گی اور عمران خان اس کے پرائیم نسٹر ہوں گے تو جس طرح پہلے کہ آپ بات کہہ رہی ہیں تھی کشمیر کے مطالق میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو پہلی پرارٹی ہوگی وہ بیرونی دنیا سے تعلقات کیونکہ اس وقت جو ہماری فارن پالیسی ہے پچھلے دس سال سے وہ اس کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے وہ اس وقت بڑی سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارا کس مولک سے اچھا تعلق ہے کس سے خراب ہے افغانستان سے ہمارے کسی دن تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں دوسرے دن خراب ہو جاتے ہیں ابھی کالی انہوں نے اٹیک کیا ہے وہاں سے اندر سے ہمارے دو ایف سی کے جان شہید ہو گئے اسی طرح کشمیر کے اندر ڈیلی ان کی انڈیا کی فوج نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ جو مظاہرے ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ مارتے ہیں پہلے تو ربر کی گورییں چلاتے تھے اب انہوں نے بیسے مار نہیں شروع کر دی تو اس سے یہ ہمارے دو برنی ایشیوز ہیں یہ افغانستان والا اور یہ کشمیر والا یہ اس پہ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ فوکس کریں گے انشاءاللہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئیں تو اس معاملے کو جلد از جلد نبٹانے کی کوشش کی جائے سر بات کر رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے تو لاہور کے اگر بات کی جائے تو آپ کی تیاریاں کیسی جاری ہیں لاہور میں ہمارے پاس اس وقت جو کینیڈیٹس ہیں ایک ایک سیٹ کے اوپر اٹھ اٹھ دس دس بارا بارا لوگ ہیں اور وہ سارے قابل عزت ہیں اب فیصلہ تو ایک کا ہونا ہے جی تو اس کے لیے بلکہ ہمیں تحریک انصاف کو عمران خان اور ہماری سینئر کے عادت جو ہے پریشانی بھی ہے کہ بھی کسی ایک کو کریں لیکن اس کے لیے خان صاحب کر رہے ہیں کہ بھی دیکھیں جب گورنمنٹ آتی ہے تو سب کی رسپیکٹ ہوتی ہے یہ کارکن بھی جو ہوتا ہے نا گلی محلے کا وہ بھی وہاں بیٹھا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا پرائیمنٹ میری گورنمنٹ تو جب ایسی پالیسیز بنے گی پاکستان کے اندر جس کا نیچے سے لے کر اوپر تک مطلب ہر ایک کو فیدہ ہوگا اب یہ آپ نے دیکھا کہ جب بجٹ آتا ہے پاکستان کے اندر اس میں زیادہ تار ابھی بھی جو انہوں نے بجٹ سے پہلے ایک شاہ اپنے وزیراعظم صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے کہ تھوڑا سفسیلیٹیٹ کیا ہے تو اس میں جو امیر ترین لوگ ہیں ان کو فسیلیٹی ملی ہے نا زیادہ کہ وہ اتنا ٹیکس دے دیں وہ اتنا پرسنٹ دے دیں وہ پاہر تین پرسنٹ دے کے دولت لے ہیں تو مطلب غریبوں کا اس میں یہ عام کلاس کے لوگ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا بالکل تو انشاءاللہ تلہ جو تحریکہ انصاف لائے گی یہ ہی ہم کہہ رہے ہیں اپنے کینیڈیٹس کو بھی اگر کسی کو ٹکڑ نہیں ملتا تو وہ اس چیز کا انتظار کرے کہ آپ کا اتدار آنا چاہیے اور سب کے لئے پالیسیز انشاءاللہ تلہ اچھی بنے گی اور اس میں ہر بندہ فسیلیٹیٹ آپ نے آپ کو فیل کرے گا اچھا سر ایک جو میجر ایشو جو پاکستان میں آئے دن آرہا ہے زینب قتل کیس ہو گیا اس کے علاوہ جو کیسز آرے ریپ کیسز آرہے ہیں آسمہ کے جو ہے وہ آیا تو اور بھی بہت سی بچیاں ہیں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھیں امران خان اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ کے پی کے کی پولیس کو انہوں نے غیر سیاسی کر دی گیا مطلب وہاں پہ سفارشی برتی نہیں ہوتی جب میں داس پولیس والوں کو برتی کراؤں گا تو وہ میں ہر جائز انہ جائز جو کام کہوں گا وہ کرے گا سب سے پہلے تو جو ہے سیکورٹی سیکورٹی کے جو ادارے ہیں جس میں پولیس سرے فرست ہوتی ہے پولیس کو غیر سیاسی کرنا پڑے گا اب پولیس کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو مطلب جیلوں سے رہا ہوئے انہوں نے مطلب کسی نہ کسی کریمیلر رہے ہیں بلکل اور وہ ان کو ایمینے کسی نے جو ایمینے خود کریمیلر رہے وہ ایسے بندوں کو برتی کرواتا ہے تو پھر اس طرح بچیوں کے یہ تو اتنی دکھ کی بات آپ کر رہی ہیں کہ بچی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو اور پھر اس کو قتل کیا جائے آپ خود سوچیں کہ میں جب زینب کا سوچتا ہوں میرے اپنی خود تین بیٹی ہیں میری میرا بیٹا نہیں ہے میری تین بیٹی ہیں تو جب میں نے زینب کا یہ پڑا تو مجھے وہ سراد نیند نہیں آ رہی تھی مطلب میں اتنا پریش دکھ تھا کہ جب اسے مار رہے ہوں گے یہ ظالم لوگ تو کیا اس بچی کی چیخیں ہوں گی اس کی ماں کہاں تھی اس کا باپ کیا سوچ رہا کہاں تھا بچی سات آٹھ سال کی بچی کیا سوچ رہی ہوگی کہ اس وقت مجھے کوئی بچانے والے نہیں ہیں میرا کوئی اپنا نہیں ہے یہاں پہ تو ایسے لوگ کے لئے قانون ایسے بننے چاہیے کہ ان کو سرے عام وہیں فانسی دے دی جائے بلکل ان کو مار دیا جائے اس طریقے سے فانسی دی جائے کہ وہ تڑف تڑف کے جان دے ایسی مطلب اس کو فانسی دی جائے ایسا اس کی جان لی جائے اس طرح سے کہ کوئی جرد نہ کرسے گئے کہ زینب جیسا کوئی واقعہ بلکل سر بہت شکریہ آج آپ یہاں پہ آئے آپ ہمارے مہمان بنے مجھے بہت اچھا لگا آپ سے گھٹگو کر کے بہت سی ایسی باتیں تھیں جو مجھے مزید کرنی تھی لیکن ٹائم کی کمی تھی میں چاہتی ہوں کہ آپ عوام کے نام پیغام دیں دیکھیں ایک تو آپ کا میں کوہ نور کا شکریہ ادا کرتا ہوں نے مجھے بلایا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن میرا عوام کے لیے یہ ایک ہی پیغام ہے کہ دیکھیں آپ پچھلے ستر سال ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے رہے ہیں جن کو آپ عزماتے چکے ہیں ایسی پارٹیوں کو آپ عزماتے رہے ہیں لیکن ان کو کہتے ہیں کہ مومن ایک دفعہ سراغ سے ڈسا جا سکتا ہے دوسری دفعہ نہیں ہم تو کئی دفعہ ڈسے جا چکے ہیں تو اب آپ عمران خان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان چوروں کو کس طرح وہ کٹیرے میں لے کے آیا پہلے کوئی ایسا سیاستدان نہیں آیا کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو ان چوروں کو کٹیرے میں لائے ہو یہ عمران خان ہی تھے جو ان کو کٹیرے میں لائے ہیں تو آپ یہ سوچیں ذرا کہ اگر عمران خان اقتدار میں آتے ہیں وہ پرائیم منسٹر بنتے ہیں تو دیکھیں کہ پھر کس طریقے سے چوریاں پکڑی جائیں گی اور یہ چوروں کو پکڑا جائے گا جب ان کو پکڑا جائے گا تو جو غریب ہے جو کسان ہے جو ہاری ہے وہ بہت خوشحال ہوگا کیونکہ دولت پاکستان کے اندر ہی رہے گی اور یہاں پہ ادارے مستحقم ہوں گے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے پاکستانی عوام سے کہ اس دفعہ تحریک انصاف کو چانس دیں عمران خان کو چانس دیں بہت یہی میں کہوں گا اور خدا خود کہتا ہوں میں بہت شکریہ آپ آئے سر یہاں پہ آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی اور میں امید کرتی ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ فیر الیکشنز کی طرف جو ہے وہ جائیں گے وہ بالکل سیاسی جو ہے ان کے در شعور جو ہے وہ بیدار ہو چکا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ اس دفعہ کے جو الیکشنز ہوں گے وہ فیر ہوں گے اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آمنا اسلام کو اجازت دیجئے اور ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کے جو دن ہے اس کا آغاز اچھے طریقے سے کیجئے گا اور آپ کے ہاتھ سے کسی بھی انسان کو کسی بھی شخص کو تکلیف نہ ہو کیونکہ جب دل دکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نراز ہوتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش رہیں گے اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آمنا اسلام کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے کوہینو نیوز